اسلام علیکم اللہ تعالیٰ فضل کا مشکل اکستان میں آج کا علاق شکراتہ امید کرنا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں بھی آج بڑے ایک امپاکٹ پہ میں بات کرنے لگا ہوں پراپٹی کے حوالے سے یہ جیسے کہ آپ کو بتایا میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں پراپٹی کے حوالے سے ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ڈال پوا چال رہا ہے پراپٹی میں پراپٹی میں چل رہا باکٹس نیمی سرائکیز ہیں سب میں ڈال پوا چال رہا ہے تو ریزن اس کی جو ہے جو ہمیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس کی تو یہ ہے اسی میں میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو گورمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ وہ جو عام عوام ہے اس کا بالکل نہیں سوچ رہی کہ کرنا کیا ہے ان کے لیے جس وہ ٹیکس پہ ٹیکس سے اکٹھا پہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں ہم سٹی آف سنگ جنم میں میں کام کرتا ہوں تو اس میں ہم جو الیکٹرسٹی کا بھی لے رہے ہیں کمرشت یہ ستر پی پائیر میڑ کو ہم بھی لے رہے ہیں تو آپ اس یہاں سے انتازہ لگائیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے جو عامدنی کا ذریعہ ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے تو جو پیسے نکنوانے والے ذریعہ ہیں وہ بہت زیادہ ہی ہے بہت کنڈ استعمال کر رہے ہیں تو اسی چیز میں میں اسی ٹاپٹک کو لے کر میں آ رہا رہا ہوں یہ جو ویڈیو کا ہے یہ باگے بڑا مہاتا ہوں ایکشلی یہ کر گیا نہیں ہے پیچھے ایک ڈیٹھ ساتھ سے جو انہوں نے محسط کیا اس کا میں بتاتا ہوں کہ پرابٹی کی جو قیمتیں وہ ڈاؤن کی ہوئیں سب سے بڑا ہی ہے کہ یہاں پہلے جیسے بھی تھا سسٹم چل رہا تھا مہنگائی پہلے بھی تھی اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن عامدن تھی تو جب پیسے آ رہے تھے اس وقت مہنگائی اتنی فیل نہیں ہوئی تو آتے ہاں اسٹرٹاپی پہ کہ پرابٹی کی قیمتیں کیوں ڈاؤن چلی گئی ہیں اور یہ کب تک بڑھیں گی اسٹرٹاپی کی ہے تو اس کے نتیجے سب سے جو بڑی بات ہے انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ اور صرف پرابٹی کے لیے میں بات کرنا کیونکہ میرا شبہ بھی پرابٹی ہے تو پرابٹی کو میں زیادہ بیان کر رہا ہوں یہ ابراہ جتنے بھی انویسمنٹ پلان ہے جیسے پرابٹی ہو جائے سولر یا بجلی قسمان لائپونیس قسمان سب کے ساتھ انہوں نے جو ڈرمیں تھی ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں انہوں نے جب ایک گورنمنٹ گئی دوسری گورنمنٹ آئی تو اس میں ہوا کیا کہ پیسے سارے جو فارڈنر اگر سے جتنے بھی تھے انہوں نے پیسے آپ نے نکال دیئے انویسمنٹ کوئی بھی نکال رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا سب سے جو بڑا انہوں نے مارکہ کیا ہمارے ساتھ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے بینک میں جو سٹیٹ بینک ہے وہ چھوٹے بینکوں کو دے رہے ہیں 25% انٹرسٹ 25% انٹرسٹ دے رہے ہیں جب ایک گورنمنٹ امراہ کام کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت یہ انٹرسٹ تھا بینک والے جو دے رہے تھے وہ اس وقت ساتھ 89% تھا چھوٹے بینکیں ان کو دے رہے ہیں 25% اور جو چھوٹے بینکیں وہ ہمیں دے رہے ہیں 22%, 23% یا میں ایک چھوٹی سی زبان میں آپ کو بالت آلتا ہوں آپ ایک روڑ یارہ بینک کو دیتے ہیں تو وہ مہینے کا اس پہ آپ کو سودھ ڈیٹ لاغ کر دیتے ہیں اس میں آپ کو ٹیکس بھی ہوتے ہیں ٹیکس بھی کارٹ کے جس نے بھی ان کے روازمات ہوتے ہیں وہ سب کچھ کارٹ کے تو یہ آپ کو دے رہے ہیں تو انویسٹرز نے کیا کیا ہے اس نے بولا کہ ایک پرابٹی ہے جو پرابٹی پتہ نہیں کیا ایک پرابٹی کا آؤ گا گورنمنٹ چلی گیا ہے نہیں گورنمنٹ کیا کرے گی اپکورس یہ پتہ نہیں کیا کرے گی کبھی زیادہ انویسٹر اور جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرپورپ ہوتا ہے وہ جہاں بھی دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا بھی 99% فائدہ ہوگا وہ ایک پرسند نقصان ہوگا وہ ایک پرسند کے بارے میں سوچے گا تو وہ ایک پرسند کو لے کر چلے گا کہ ایک پرسند نقصان ہے وہ یہاں سے نکل دے گا اب بینک دے رہے ہیں مطلب اتنا زیادہ میرے ٹونٹی 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 ٹری پرسند وہ سود دے رہے ہیں اور وہاں سے امارٹی سیف مطلب جب جائے آپ نکل آ سکتے ہیں اور مہینے کا آپ کو سود بھی لے سکتے ہیں تو انویسٹر نے پرابٹیز کو چھوڑا دوسرے جو جتنے بھی انویسٹر میں جیسے اور بھی ہیں مطلب ٹریڈنگ میں یا بزنس جو لوگ کر رہے ہیں اس کو چھوڑا بینکوں میں پیسہ ڈالنا شروع کر رہے ہیں بینک بازار ہو گئے اور جو عوام ہے وہ بھی بھول کی ایک آدمی ہے وہ فیکٹری لگاتا ہے فیکٹری میں چالیس سے پچاس مزدور کام کرتے ہیں چالیس سے پچاس مزدوروں کا وہ سسسٹم چلتا ہے اوکے تو وہ فیکٹری ختم کر بھی بینک میں پیسہ رکھیں مطلب ایک کروڑ کا ڈیوڑھ لاکھ رپی اس کو مل رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے اکھا رہے ہیں دو کروڑ رکھیں تو تین لاکھ رپی مل رہے ہیں مہینے کا اس کو اسے کا ٹائمشن پر گیا فیکٹری میں لگائے یا مزدوروں کے بارے میں سوچیں تو بھئی یہ اتنا بڑا انہوں نے ہمارے سے علمیہ کیا ہے جس کو ان کو کوئی ٹائمشن نہیں ہا ہمارے بارے میں کہ ہاں بھئی ایک عام آدمی ہے وہ کیا کرے گا وہ کیسے کمائے گا وہ کیسے سروائب کرے گا تو یہ سب سے مطلب اب یہ ایک انٹریسٹ یہ جب پاکستان احالاتوں سوکر سیٹ نہیں ہوسکتے جب تک کی انٹریسٹ ریٹ نہیں ہتم کرتے بھئی آپ دس پرسنٹ لے آؤ فائل پرسنٹ لے آؤ آٹھ پرسنٹ لے آؤ انہوں نے دکھانا تھا کہ بھائی ہمارے بینکوں بہت زیادہ پیسہ ہے لوگ خوشحال ہیں یہ ہے وہ ہے بلا بلا یہ انہوں نے اس لیے اس سٹم نکالا کہ ہم دنیا مالا کو دکھا سکیں ہم حساب کو اتعا سکیں کہ ہمارا جو دوری حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن بینکوں میں پیسہ پڑھا ہوئے بینکوں میں پیسہ پڑھا ہوئے یہ وہی پیسہ ہے جو لوگ ہیں جو انویسمنٹ کرتے تھے جو فیکٹنگ لگاتے تھے جو انڈرسٹری لگاتے تھے جو ریئر سٹیڈ میں اب میں آپ اکتا ہوں سڑکی آسین میں ابھی 30 یا 40% مقام بن رہے ہیں مطلب 80% کا 80 سے 70% کا فرق پڑھ رہے ہیں پہلے لوگ 80 سے 70% مقام 100% منا رہے تھے 80 سے 70% مقام بن رہے ہیں 30 سے 30% منا رہے ہیں تو فرق آپ ساتھ دیکھ لیں یہاں سے ملتان جو سٹی آپ سمجھے رہے ہیں یہاں پہ ملتان گجران والا گجرات گجرات سے اتنے زیادہ لوگ آتے تھے جو صبح کی جو پس سے آتی ہیں جو اسلامبہ آتے جاتی ہیں یہاں سے جیٹرور سے گزر کر تو وہ ان میں بہت زیادہ لیبرو ہوتے تھے اب کوئی بھی نہیں ادھر آتا کیوں؟ جتنے بھی انویسٹرز ہیں انہوں نے پیسہ رکھا ہوئے بینک میں سود لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں ہانا بھی حرام ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پشتے ہیں پلات ہے پلات ہے پلات ہے پلات ہے فائدہ کا سوچیں گے جن کے پاس بھی پیسے کا سوچیں گے نقصان ہی ہونا چاہیے لیکن کوئی بھی نقصان کے بارے نہیں سوچتا ہے سب نقص کی بارت کرتے ہیں اور بینک نقص دے رہے ہیں اور پرسے ہماری دو ماشاہ السوس ایکٹیز ہیں یہ بھی اتنی ہے یہ حکماندوں سے بھی گئی گزری ہیں مدرہا ایک پروجیکٹ ہے دوہزا کٹھانا کا شروع ہویا ہے دوہزا چوپیس ہو چکے ہیں اور جو سوس ایٹیز ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں آپ کو رسن کو بھی پیسے ملے ہوئے ہیں اربعہ روپیہ انہوں نے بھی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں ایک کلکرک پی رکھیں ڈیرھ کو رکھیں بینکوں میں یہی سسٹم ہے بینکوں میں یہی سسٹم ہے بینکیں آئیں گے ابھی ٹونٹی ٹو پرسنٹ ٹونٹی ٹری پرسنٹ کی انٹرنسٹ دے رہے ہیں مدرہا کس نے ایک کلکرک پی رکھا ہے ڈیرھ لگکیں مل رہے ہیں وہ اچھے مال اس کو کیا ضرورت ہے صبح نو مجھے اٹھنے گی صبح نو مجھے اٹھنے گی آٹھ کھنٹے وہ ادھر زلیل ہوتا ہے اسے اگلوز راپس کو سے پیسے بینک میں رکھے وہ کھائی ایکشلی پرابنے یہ آ رہی ہیں گورنمنٹس جو ہیں عام عمام کا نہیں سوچ رہی ہیں اس لئے یہ ٹاپک تھا کہ انویسمنٹ کیوں نہیں آ رہی پرائسیں کیوں نہیں پر جا رہی بھئی وہ انویسٹر تھا جو انویسمنٹ کرتا تھا جس کو پتا تھا یہاں میں میں تحصل لانے تو مجھے اتنا پاہدہ ہوگا وہ آپ میں چلا گئے ٹاپک یہ تھا امیر کرتا آپ کو میرے یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ایسی مور ویڈیوز اجازت آتام اللہ حافظ اجازت آتام اللہ حافظ